اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پیک کے جانوار ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش حمدید کہتے ہیں آج اس ٹیم میں ڈولی شہید منڈی میں مجود ہوں اس کو ملوانا موڈ منڈی بھی کہتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی منڈی ہے ہر افتہ گزیلا جنگ میں لگتی ہے تو ابھی نواز بھائی کے پاس مجود ہوں ان کے پاس کچھ بچرییں مجود ہیں تو زیادہ بچری ہیں عرفان چاچو نہیں آئے مطلب چاچو نہیں آئے عرفان بھائی مجود ہیں ان کے میرے خیال بیٹے ہیں یا بدیجے ہیں تو ان کے پاس مجود ہوں یہ زیادہ بچری ان کی سیل ہو چونکہ یہ وہ بھائی ہیں یقین کریں منڈی میں سب سے زیادہ مال ان کا سیل ہوتا ہے جس ٹیم ویڈیو بنانے ہیں بے شک دس بجے ہیں گیار اب بجے ہیں ان کا آدھا مال سیل ہو جاتا ہے اس سے یہی دوستوں ظاہر ہوتا ہے نا کہ اچھی پرائس میں دوستوں کو مال دیتے ہیں تو ابھی ویڈیو بناتا ہوں ایک دو تین چار بچری ہیں مجود ہیں ابھی گاہ کھا گئے ہیں ان کے ساتھ بھائی ڈیل کر لے پھر میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں چینل پہ پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ سیکشن میں سبھی بھائی ماشاءاللہ ضرور لکھیں دوستو ویڈیو کو لائک لازمی اور دوستو کے ساتھ ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں تو کچھ گاہ کھا چکے ابھی وہ بھائی ان کو ڈیل کر لے تو پھر میں ایک ایک پرائس پوچھتا ہوں کیا آلے بھائی بھائی کتنی بچنی آئی سبو لے کر آئی بیس بچنی آتی اور اس ٹیم کتنی موجود ہیں تقریبا سات تو باقی سیل ہو چکی ہیں تو اپنا نمبر سب سے پہلے دے دیں 0-304 49 49 49 78 ٹھیک ہے تو اپنا پتہ کون سا ہے ننکانہ سا ہر ٹیم مال موجود ہوتا ہے اگر کسی بھائی نے منڈی کے علاوہ آپ سے لینے تو ہر ٹیم مال موجود ہوتا ہے تو بھائی سرابطہ کریں یہ کال اور ویڈس ایپ نمبر دونوں ہیں یہ کال نمبر ویڈس ایپ نہیں ہے تو وہ ڈریکٹ بھائی سے کال کر سکتا ہے جو بچنیاں بھائی کے پاس موجود ہیں ان کے انٹرویو لیتے ہیں یقیناً بھائی کے ایک سستہ مال ہوتا تب ہی سب سے پہلے منڈی میں بھائی کا سیل ہو جائے اور یقیناً گرنٹیڈ ہے ابھی تو مطلب کہ آدھا دن بھی نہیں گزرا یہ بھائی سیل کر کے جائے گا وہ ہمیشہ ہر بھائی کا ٹوٹلی مال سیل ہو چلو پہلی بچنی سٹارٹ کرتے ہیں بھائی یہ کون سی نسل ہے چولستانی کتنے مہینے کی ہوگی بھائی تقریبا ایک سال کی ہوگی اس کی بھائی ڈیمانڈ پچانویں ہزار پیار شفقت کوئی کر لیں گے بچڑی ماشاءاللہ کمال کے خوبصورتی کساب سے کمال کی اس کے بعد بھائی دوسری کلو کر لیں اس کے بعد عرفان بھائی یہ کون سی نسل ہے یہ فریزین سائی والے کتنے مہینے کی ہوگی ایک سال کی ہوگی اس کی بھائی ڈیمانڈ پچاسی ہزار اس کے بعد اگلی بچڑی اسٹریلین فریزین ہے تقریبا تمام کالے تھان والی موجود ہیں یہ بھی سال کی ہوگی یہ نسل اس کی ڈیمانڈ اس کا پچانوے ہزار ہے پچانوے ہزار چلو اگلی بچڑی اسٹریلین فریزین اسٹریلین فریزین کالے تھان ماشاءاللہ اس کی ڈیمانڈ اس کا پچانوے ہزار ہے اس کا بھی پچانوے ہزار ہے اس کے بعد اگلی بھائی پیور اسٹریلین یہ بھی تقریبا ایک سال کی بھائی کھیری تمام بچڑیاں کیوں گے تو بھائی اس کی ڈیمانڈ اس کا بھی پچانوے ہزار ہے کالے تھان کالیں ہے ٹھیک ہے اگلی بچڑی بھائی یہ جرسی فریزن کراس ہے یہ بھی تقریباً سال تیرہ مہینی اس کی ڈیوان ایک لاکھ پانچ تھوڑی ان سے بڑی ہے تقریباً چودہ پندرہ مہینی یہ بڑی ہے یہ بڑی ہے یہ تقریباً بھائی یہ زیادہ ہوگی نا عمر کی یہ بھی کھیری بچڑی ہے تو عمر بھائی اتنی کتنی عمر کتنی ہوگی ایک بھی کھیری ہے اس کی ڈیوان ایک لاکھ پیس ٹھیک ہے بھائی یہ تھی آج کی ویڈیو دوستوں میں نے عرفان بھائی کے پاس جو بھی بچڑیاں موجود ہیں انہی ویڈیو بنائی ہے برحال گاک لگے ہوئے تو گاک کے سامنے اتنا ریٹ تو گاک وغیرہ لگے ہوئے تو زیادہ اسی بات ان کے حساب سے پھر ڈیمانڈ کر رہے تھے پھر وہ ایک فینل پرائیس نہیں بتا سکتے تھے پھر کیا کریں تھوڑا مو سیدھا ٹھیک ہے میں اچھ ہوں تو گاک وغیرہ لگے ہوئے تھے باقی کوئی نہیں ایک اچھی پرائیس میں دے دیں گے اگر آپ بھائی سے رابطہ کریں گے تو ٹھیک ہے ایک اچھی پرائیس میں سیل کرتے ہیں تو یقیناً بھائی تب بھی جا کے منٹی میں بھائی کی جلدی سیل ہوتی ہے یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ملتا ہوں ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ